بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلنٹ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان ملہ محمد حسن حوند عبوری وزیر آزم ملہ عبدالغنی برادر نائب وزیر آزم مقرر سراج الدین حکانی نائب وزیر داقلہ مولوی یاکوب مجاہد وزیر دفاع ملہ ہدایت اللہ بدری وزیر خزانہ ہوں گے ملہ امیر خان متقی وزیر خارجہ ملہ خیر اللہ خیرخواں کو وزیر اطلاعات و ثقافت کا کلمدان سوب دیا گیا پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے علاق قانون ہمارا سب سے بڑا علمیہ ہے قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک پیچھے رہ گیا ملک آزاد عدلیہ کی وجہ سے ہی ترقی کر سکتا ہے وزیر آزم عمران خان کا ڈسٹرک کورس امارت کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب اپوزیشن پر بھی کڑی تنقید کہا یہ سارے کٹھے ہو کر کہتے ہیں اے نارو دے دو علیدہ قانون بنا دو پروز مشرف نے انہیں اے نارو دے کر بہت ظلم کیا پاکستانی سیاستدانوں نے کرپشن کے ذریعے ملک کو تباہ کیا پنجاب کی بیروکریسی میں اکھار بچھار آئی جی پنجاب تین سالوں میں چھٹی بار تبدیل رو سردار آئی جی پنجاب تائینات صوبے کا چیف سیکرٹری بھی تبدیل کامران علی افزل کو چیف سیکرٹری پنجاب تائینات کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری سندھ کا بینہ اجلاس میں جالی ڈومیسائل کی گونج سندھ حکومت کا جھوٹے ڈومیسائل پی آر سی بنانے والے افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ وزیرالہ سندھ کے تمام ازلا کے ڈومیسائل پی آر سی کی جانچ پرتال کی ہدایت کر دی مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس میں فیصلے وزیرالہ سندھ کہتے ہیں ڈومیسائل اور پی آر سی کا وفاق صوبے میں نوکریوں کے لیے غلط استعمال ہوا ہے جسے مستقبل میں ہر صورت روکنا ہے ہیر وائس مارشل زیم افزل کی شہید راشد محناس کی قبر پر حاضری فاتح خانی کی پھولوں کی چادر چڑھائی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہیر وائس مارشل کہتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے پاک فضائیہ کل بھی تیار تھی آج بھی تیار ہے اپوزیشن کی تیار ہوتے ہی تحریکیں ادم اعتماد لے آئیں گے پلاول گھٹو نے بتا دیا ملتان میں صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی کہتے ہیں الیکٹرونک وارٹنگ مشین متنازم معاملہ ہے جو بات چیت سے ہی حل ہوگا تحریکہ انصاف جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے نام پر لولیپاپ دے رہی ہے ہم روزگار دیتے ہیں اور یہ لوگ چھین لیتے ہیں شاہد خاکان عباسی کی ایک بار پھر نیپ پر الزام تراشی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی نے کہا احتساب بیورو اور حکومت ایک ہی چیز بن گئے ہیں نیپ سیاستدانوں کی وفاداری تبدیل کرنا چاہتا ہے چیئرمن نیپ کی مدت ملازمت میں توسیقی قانون میں گنجائش نہیں لیگی رہنما کہتے ہیں حکومت مخالفین پر بے بنیاد الزارات لگا رہی ہے مجید ختم ہو چکی ملک میں مہنگائی اروج پر ہے کسی کو عوام کی پرواہ نہیں ملک میں نا ختم ہونے والی نا اہلی اور کرپشن ہے لگتا ہے عمران خان کو اینارو نہیں مل رہا مریم اورنگزیب کا وزیراعظم کے خطاب پر رد عمل نون لیگ کے ترجمان کہتی ہیں تین سال ختم ہو گئے لیکن عمران خان کی اینارو اینارو کی رٹ ختم نہیں ہوئی ملک صرف آگے تب بڑھے گا جب آٹا چینی بجلی گیس دھوائی چوروں کے شکنجے سے نکلے گا مریم اورنگزیب نے کہا طاقتور اگر قانون سے اپنڈا ہوتا تو آپ گھر و روپے کے غیر قانونی فالن فنڈنگ کیس میں سات سال سے مفرور نہ ہوتے ماضی کی حکومت نے عوام کو ریلیف دیا پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا کراچی کے ساحل پر فسا بحری جہاز ہینگ ٹونس سیون سیون طویل آپریشن کے بعد نکال لیا گیا انتظامیہ کے مطابق بحری جہاز دو ہزار میٹر سے زائد سمندر کے اندر چلا گیا ٹو ٹگ بوٹس اور کرین شپ کی مدد سے جہاز کو گھسی رہ گیا بحری جہاز کے ہیٹ پر تین مضبوط رسے باندے گئے تھے جہاز کو کل چینل تک ملتقل کر دیا جائے گا رفاقی وزیر شبلی فراز نے بجلی کے بلوں میں ساٹھ فیصد تک کمی کی نویت سنا دی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی کہتے ہیں کم خرچ والے بجلی کے پنکھے وارٹر موٹرز اور دیگر آلات کے لیے نئی ٹکنالوجی تیار کر لی نئی ٹکنالوجی سے بنے پنکھے اور دیگر آلات میں بجلی کا استعمال چالیس سے ساٹھ فیصد کم ہو جائے گا نئے آلات سے بجلی کے بلوں میں واضح کمی ہوگی کرونا کی چوتھی لہر مزید اٹھانوے جانے لے گئی چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار تین سو سولہ نئے کیسز سامنے آ گئے انسی او سی کے مطابق مصبت کیسز کے شرعہ چھ فیصد سے زائد رہی پنجاب میں کرونا کیسز میں بددریج اضافہ شرعہ آٹھ فیصد ہو گئی کراچی میں کرونا مصبت کیسز کے شرعہ نو فیصد پر آ گئی کرونا ویکسین کے بغیر طلبہ اپنا امتحان دے سکیں گے نہ ہی پریکٹیکلز ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی نے کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے اہم قدم اٹھا لیا نوٹفیکیشن کے مطابق ستنہ سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ ویکسین لگوائے بغیر کالج میں داخل نہیں ہو سکتے تدریسی عمل کے تسلسل اور بچوں کی حفاظت کے لیے ویکسینیشن کرانا لازمی ہے جینز، ٹی شرٹ اور سلیپر نہیں چلے گا وفاقی اور سرکاری تعلیم ہیداروں میں اسادزہ کے لیے ٹریس کوڈ جاری خامتین اسادزہ کی جینز اور ٹائٹس پہننے پر پابندی آئے مرد اسادزہ ٹی شرٹ اور جینز نہیں پہنیں گے بلکہ شلوار کمیز کے ساتھ ویس کوڈ پہن سکتے ہیں اسادزہ کلاس میں ٹیچنگ گاؤن اور لیبارٹری میں لیب کوڈ پہننے کے بھی پابند ہوں گے ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ داخل شکرگرڈ، ناروال سمیت، کئی علاقوں میں موسلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آپ، محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد سمیت منجاب کے بیشتر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خیبر پکتوں خواہ کے بھی مختلف علاقوں میں بادل جھوم کر برسیں گے طالبان نے کابل میں انسانی بنیادوں پر عالمی امداد کی اپیل کر دی زبی اللہ مجاہد کہتے ہیں بین الاقوامی امداد شرائط سے پاک ہونی چاہیے دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کے اعلان کی تیاریاں مکمل طالبان رہنما احمد اللہ متقی نے ٹویٹر پر کہا اسلامی حکومت کا جلد اعلان کیا جائے گا بزشتہ چالیس سال میں یہ پہلی حکومت ہوگی جو پورے افغانستان پر حکومت کرے گی امریکہ کا فوری طور پر طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار صدر جو بائیڈن کہتے ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت کو فوری طور پر تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں طالبان کو تسلیم کرنا ابھی بہت آگے کی بات ہے افغانستان میں غیر یقینی صورتحال ہے اور صاحبِ طرز عدیب، افسانہ نگار، گامہ نویس، داستان کو اشفاق احمد کو مطاہوں سے بچھڑے سترہ برس بیٹھ گئے اردو عدد کے شاہکار افسانے، گدڑیا کے خالق، زومانی گفتگو اور تنزو مزا سے نسیتیں کرنے والے اشفاق احمد کو صدارتی تمقہ برائے خسنے کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا باقامال مصنف اشفاق احمد کی تسانیف میں ایک محبت سو افسانے، اجلے پھول، سفر در سفر، کھیل کہانی، ایک محبت سو ڈرامے اور توتہ کہانی جیسے بہتین شاہکار شامل ہیں ویلکم بیک ہیڈلائنز آپ نے جانی اور خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عملان خان نے کہا ہے کہ جنرل مشرف نے ملک کا آئین توڑ کر بڑا ظلم کیا فوجی آمر کا سب سے بڑا جرم این آروں دینا تھا پاکستان کا علمیہ یہ رہا کہ ملک میں امیر اور قریب کے لیے الگ قانون بن گیا قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے اس نوع وارڈ ڈسٹرک کورس کی عمارت کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ طاقتور اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے علیدہ قانون بنا دو ہمیں این آروں دے دو مشرف نے طاقتور کو این آروں دے دیا پیسہ تو مشرف کا تھا ہی نہیں قوم کا تھا طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر رہنا چاہتا ہے حکومت انصاف کی فراہمی میں عدالتوں کی بھرپور مدد کرے گی ملکی ترقی کے لیے سب سے بڑی ضرورت دولت میں اضافہ ہے حکومت کرپ سسٹم کی خلاف اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہی ہے جب ملک میں انصاف ہوگا تو سرمایہ کاری اور خوشحالی آئے گی وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے وکلا کی تحریک میں حصہ لیا جو ایک تاریخی جدو جوہا تھی وکلا کی تحریک کے جو نتائی جانے چاہیے تھے وہ بدقسمتی سے نہیں آئے آگے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں یوم فضائیہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا کراسی میں بھی نشان حیدر پانے والے راشد منحاس شہید کی قبر پر پاک فضائیہ کے دستے نے سلامی دی وائس اے مارشل زیم افضل نے پاکستان ائر فورس کی جانب سے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی وزیر تفصلا جانتے ہیں کاشپ نظیر کی اس ریپورٹ میں یوم فضائیہ کے موقع پر پاکستان کے سب سے کم عمر نشان حیدر پانے والے پائلٹ راشد منحاس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ائر فورس کے چاکو چوبن دستے نے نوجوان پائلٹ کی قبر پر سلامی پیش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس اے مارشل زیم افضل کا کہنا تھا کہ دشمن جان لے پاکستان کا دفعہ آج بھی مضبوط ہاتھوں میں ہے ائر مارشل زیم افضل نے کہا کہ پاک فضائیہ اب بھی ہر لمحہ تیار ہے دشمن کو ستائیس فروری دوہزار انیس کا جواب یاد رکھنا ہوگا اور ہم نے ان کی جو جرت اور بہادری تھی اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور میں آپ لوگ کوئی شور کرتا ہوں کہ پاک فضائیہ ہمیشہ کل بھی تیار تھی آج بھی تیار ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ تیار دے گی اور کسی بھی اگریشن کا ہم اسی طرح سے جواب دیں گے جس طریقے سے ہم نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو دیا تھا زیم افضل کا کہنا تھا کہ شہید راشد میناس ہمارا فقر ہیں ان کی قربانی ہمارے حوصلے جوان رکھتی ہے راشد میناس شہید نے انتہائی جرت اور بہادری سے اپنے ملک کا وقار اور اس کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کی اور پاکستان کا نام کو بلند کیا اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جو ان کی قربانی تھی اس کو یاد رکھیں اور نہ صرف ہمارے لیے ان کی قربانی ہے نہ صرف ہمارے لیے ایک مثال ہے بلکہ آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے بھی ایک اگزیمپل ہے پاک فضائیہ نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا پر اپنی داگ بٹھائی ہے کیمروین شراز مصطفیٰ کے ساتھ کاشف نظیر ٹیلن نیوز کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جب تک کنفیوجن کا شکار رہے گی مسئلہ حل نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کا سطیفہ مانگنے والوں نے اپوزیشن جماعتوں سے ہی سطیفے مانگنے شروع کر دیئے تھے ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پارٹی لوگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے بتائیں گے اپوزیشن کیسے ہوتی ہے اپوزیشن جماعتوں میں اگر اتفاق رائے پایا گیا تو مرکز اور پنجاب میں تحریک ادم اعتماد لائی جا سکتی ہے بہت سے لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں مختلف شہروں میں جا کر اپنا پیغام عوام تک پہنچا رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا فیصلہ بحیثیت صدر مسلم لیگ حتمی ہونا چاہیے جب بھی ان کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے ماحول میں الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کرنی ہی فضول ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین متنازم معاملہ ہے جو صرف بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے چیئرمن پی بی پی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے نام پر لولی پاپ دے رہی ہے پیپلز پارٹی نے لوگوں کو روزگار دیئے حکمران روزگار چھین رہی ہے سندھ حکومت کی ناہلی نے روشنیوں کے شہر کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا کروڑوں روپے کے ٹینڈرز ہو جانے کے باوجود بھی شہر کی اہم فور کیچ اور انگی آج بھی بترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جہاں ٹرافک جام ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوہ حادثات کا ہونا معمول بن گیا ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں شہر کی بدحالی ہے مطالقہ محکموں کی مہربانی یہ ٹوٹی پوٹی شراہیں اندورونے سندھ کے کسی گاؤں یا گوٹ کی نہیں بلکہ روشنیوں کے شہر کراچی کی فور کے چورنگی ہے جہاں سے ہر گاڑی ہچکولے کھاتی منزل کی جانب بامشکل بڑتی دکھائی دیتی ہے فور کے چورنگی انسانی جانے نگلنے لگی سڑک پر موجود گڑھے جان لیوہ حادثات کا سبب بننے لگے کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والی فور کے چورنگی ایک بار پھر تباہ حالی کا شکار ہے انتظامیہ کی جانب سے کام بھی روک دیا گیا شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور ہے بھائی اتنے کافی دنوں بعد تو یہ بنا ہے اس کے بعد بننے کے بعد بھی پھر یہ دوبارہ خراب ہو گیا ہے اور ابھی ہم لوگوں کو اتنی مشکل ہوتی ہیں یہاں سے نکلنے کے اندر شام کے ٹیم اگر آپ کھڑے پہ ہوں گے تو آپ کچھ دیکھ لیں گے اتنا رش ہوتا ہے کہ عذاب ہویا تھا نکلنے اور جو روڈ بنایا ہے وہ بھی مٹی کیسی ریت کے اوپر انہوں نے ڈیامر ڈال دیا ہے جو نیا روڈ ہے اس میں بھی کھڑے پڑ گئے بیان دقیقے میں پانچ سے آٹھ سال کا ارسل بزر چکا ہے چورنگی نہیں بنی ہے یہ سامنے میری ریائشیں آنے جانا میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور خدا رہا یہ چاہیے کہ چورنگی بن جائے تو آنے جانے کے لیے بہت مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے شہری کہتے ہیں کہ مصروف شاراہوں کا یہ حل ہے اندرون علاقوں کا اللہ ہی حافظ ہے علمیہ تو یہ ہے کہ کروڑوں روپے کے ٹینڈرز ہو جانے کے باوجود بھی شہر کی بیشتر شاراہوں کا حال آج بھی بے حال ہے جہاں ٹریفک جام ہونا سمیت حادثات کا ہونا بھی معمول بن گیا ہے سائن سرکار فور کے چورنگی کی تباہ حالی کا نوٹس لے تاکہ انسانی جانوں کے زیعہ سے بچا جا سکے حکومت کی ناکسکار کردگی کے باعث فور کے چورنگی ایک بار پھر تباہ حالی کا شکار ہے کیمرامین شراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمیر شکیل ٹیلی نیوز کراچی اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز